السلام علیکم فرینڈز امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستوں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ اپنے برز کو فینچیز کو یا آپ نے جو بھی برز رکھے ہیں ہم ان کو گرمی میں کونسا سافٹ فور دے سکتے ہیں فرینڈز جو ہم آپ کو سافٹ فور بتانے والے ہیں یہ بلڈنگ کے لیے بھی بہت اچھے ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کے برز کی ایک کی ریشو بھی بڑھے گی فرینڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو باوقت ملتی رہی فرینڈز آپ نے سب سے پہلے جو فارچ فور دینا ہے یہ گرمیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور سردیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ابلی ہوئی گندم فرینڈز سردیوں میں ہم گندم کو ابال کر استعمال کراتے ہیں کیونکہ اس میں گرم تخیر پائی جاتی ہے لیکن گرمیوں میں ہم نے رات کو گندم بھگوکا رکھ دینی ہے اور صبح اپنے بجز کو دے دینی ہے آپ جب بھگوکا رکھیں گے تو اس میں تھنڈی تخیر ہوگی اسی لیے گرمیوں میں بھگوکا رکھنا ہی بیسٹ رہتا ہے دوسرے نمبر پر فرینڈز ہم استعمال کروا سکتے ہیں اپنے برز کو کھیرہ آپ اپنے برز کو کھیرہ استعمال کروائیں آپ سب جانتے ہیں کہ کھیرہ کافی تھنڈا ہوتا ہے اور یہ آپ کے برز کے میدے کو بھی صاف کرے گا اور آپ کے برز کو بیماریوں سے بچائے گا فرینڈز دوسرے نمبر پر آپ اپنے برز کو ابلے ہوئے چاول استعمال کروائیں آپ سب بھی جانتے ہیں کہ جب چاول کھائے جاتے ہیں تو اس کے بعد کافی پیاس لگتی ہے تو آپ جب ابلے ہوئے چاول استعمال کروائیں تو کرنڈلی آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کے بعد آپ اپنا پانی کا خاص خیار رکھیں اور اپنے برز کو اچھا پانی پروائیڈ کریں فرینڈز آپ اپنے برز کو گرمیوں میں پدینہ یا دھنیا بھی استعمال کروا سکتے ہیں یہ آپ کی بجز کی جو صحت ہے ان کو انشاءاللہ بیسٹ کرے گا اور آپ کے جو برز ہیں ان کی پیٹ کا جو مسئلہ ہے اس سے وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا فرینڈز آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ کم استعمال کروانا ہے اگر آپ زیادہ استعمال کروائیں گے تو آپ کے برز کو لول موشن ہو سکتے ہیں آپ اپنے برز کو تربوز بھی استعمال کروا سکتے ہیں اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ کافی مقتار میں پانی پایا جاتا ہے جس سے آپ کے برز کو پانی کی کمی نہیں ہوگی اور آپ کے برز کی نشنما بھی اچھی ہوگی اور اس سے بھی آپ کے برز کی ایک ریشیو بڑھ سکتی ہے تو آپ تربوز بھی استعمال کروائیں انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا یہ گرمیوں میں بجز کے لیے سب سے بیسٹ ساپ فوڈ میں سے ایک ہے اگر گھرمیوں میں سبزیوں کی بات کی جائے تو آپ اپنے برز کو گاجر استعمال کروا سکتے ہیں ساتھ میں آپ اپنے برز کو قدو بھی استعمال کروا سکتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ قدو بھی کافی حد تک تھنڈا ہوتا ہے اور یہ میتے کے لیے بھی کافی اچھا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں میں آپ سب کو الڑی بتا چکا ہوں کہ یہ ان بھائیوں کے لیے بھی بیسٹ رہے گا جن بھائی کے مادی جو ہے اگ نہیں لے کرتی یا اگ لے کر دیتی ہے اگ خراب ہو جاتے ہیں یا وہ مادی اگ توڑ دیتی ہے تو ان سب بھائیوں کے لیے بھی یہ قدو جو ہے بیسٹ ہے یہ آپ اپنے بجز کو استعمال کروائیں انشاءاللہ اس سے آپ سب کو فائدہ ہوگا